یہ رہی ہماری آج کی ڈش اور آج کی ڈش کیا ہے چلیں جی آپ کو دکھاتے ہیں کچن میں چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ دیکھیں جناب یہ ہے ہماری آج کی ڈش السلام علیکم ویلکم بیک لائیوید فوزی کے کچن میں آج ایک نئی ڈش نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں تو جیسے کہ آپ کو یہ دو بینگن نظر آ رہے ہیں آج ان دو بینگنوں کا کمال دیکھیں ہم نے ان کو رکھ دیا چولے کے اوپر اور نیچے جلادی آگ بینگن آپ میک شور کر لیجے گا کہ کیڑے والے نہ ہوں اور ان کو دھو کے تو آپ نے ان کو چولے کے اوپر رکھ دینا ہے اور پھر ان کا ذائقہ اور ٹیسٹ دیکھیں گا کہ کیا بنتا ہے جو یہ ہم بنانے جا رہے ہیں بینگن کا بھرتا تو جو کھانے میں بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مفید ہے کھانے میں گرمیوں میں یہ گرمیوں میں کھایا جاتا ہے کیونکہ اس کی تاثیر بہت تھنڈی ہوتی ہے اور اس کو دوپہر کے ٹائم روٹی کے ساتھ نہ کھانا بناو تو آپ اس بھرتے کو بنائیں اور مزے لے لے کے کھائیں دیکھیں ہم نے اس کو پورا بینگن کو اچھے سے جلا لینا ہے بلکل اور یہ جلنے کے بعد یہ بلکل سوفٹ ہو جائیں گے بلکل ان اندر سے بھی پک جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھے رہ جائیں گے اور جیسے یہ جل گئے ہیں اچھے سے یہ کوئلے کی اوپر والی پرت جو ہے بلکل کوئلہ بن گئی ہے ہم نے ان کو اتار کے ایک بول میں ڈال لینا ہے بول میں ڈالنے کے بعد ہم نے ایک ڈھکنا اس کے اوپر رکھ کے اس کو پندرہ سے بیس منٹ ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں جیسے یہ ٹھنڈا ہو جائے آپ نے اس کے اوپر سے جلے ویچھلکے ہیں وہ آرام سے اتر جائیں گے اگر گرم گرم اتاریں گے تو آپ کے ہاتھ جلیں گے ٹھنڈے ہو کے یہ جلدی سے اتر جاتے ہیں تو آپ نے ایک تھوڑا سا پانی ساتھ رکھ لینا ہے تاکہ آپ کے ہاتھ اگر گندے ہو تو اس میں تھوڑا سا اس کا ساف بھی ہوتا جائے اور ہلکا پھلکا اگر کوئی چیز لگی بھی رہتی ہے تو یہ سموکی فلیور جو ہے نا یہ بہت ہی ٹیسٹ فل لگتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں اچھا بعض لوگ جو بھڑتا بناتے ہیں نا وہ اس کو تڑکا بھی لگاتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں شروع سے ہی کبھی بھی اس کو تڑکا نہیں لگایا گیا یہ بالکل آئل فری اور یہ ڈائیٹ میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی فائدہ مند ہے بہت ہی لذیذ ڈیش ہے اس طریقے سے بنا کے دیکھیں یقین کریں کہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ لوگ انگلیاں چاڑتے رہ جاؤ گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ بینگن کا بھرتا ہے یہ اتنا لذیذ اتنا ہی شاندار اور فائدہ مند ڈیش ہے یہ آپ نے اس کو اچھے سے مسل کے آپ نے اس کو سوفٹ کر لینا ہے بلکل آپ نے اس کا ملیدہ بنا لینا ہے بلکل یہاں اس کو اچھے سے بیٹر کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں تو میں نے ہاتھ کے ساتھ اس کو سارا میش کر لیا وہ باقی سب ریموف کر دیا تھا اس کو میش کرنے کے بعد پھر ہم نے لیا ایک آدھا پیاز لیا اپنے بینگن کے حساب سے آدھا پیاز لیا تھوڑا سا ٹوماٹر ڈالے ایک ادد ہری مرچ ڈالی ہے ساتھ میں دھنیا اور پدینے کے کاشے کر کے ڈالی ہیں اور ساتھ دہیم لے کے اس میں میں نے چاڑ مسالہ ڈالا ہے آدھا اس سے کم چمچ دادری مرچ کی ڈالی ہے وہ یہ کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ لوگ اور تھوڑی سی لال مرچ ڈالی ہے اور ساتھ میں نمک ڈالا ہے وہ آپ سب اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو دہیم اچھے سے پھینٹ کے تو ایک بیٹر تیار کر لینا ہے پھر آپ نے یہ پیازوں کے اندر اس کو ڈال دینا ہے میں نے تو چھوٹی ٹی سپون کے حساب سے میں نے وہ لی ہیں یہ چیزیں آدھی آدھی ٹی سپون لی ہیں آپ اس کو اپنے حساب سے کر سکتے ہیں یا بینگنوں کی کوانٹیٹی کے حساب سے بھی کم زیادہ ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں جتنا ہی ان کے ہم لوگ کھاتے ہیں اس حساب سے ہم نے دو بینگن لے لی ہیں آپ ایک بھی لے سکتے ہیں دو بھی لے سکتے ہیں تو یہ جو ہم نے ملیدہ بنائی ہے اس کا وہ ہم نے اس کو بینگنوں کو اس کے اندر ڈال کے تو مکس کر لینا ہے اچھے سے اور ہمارا بھرتا ہو گیا ریڈی بہت سے گھروں میں بہت سے طریقوں کا بھرتا بنایا جاتا ہے لیکن اس طریقے سے بھی آپ بھرتا بنا کے دیکھیں آپ کو بہت مزا آئے گا یہ میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اب دیکھیں ہماری ڈش کی فائنل لک کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور ماشاءاللہ کھانے کو بھی دل کر رہا ہے ابھی سے دیکھ کے تو موہ میں پانی آ رہا ہے کہ جلدی سے تندور کی روٹی ہو تو اور بھی زیادہ مزے کا لگتا ہے گھر کی روٹی کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے تو جناب یہ ہماری ڈش ہو چکی ہے ریڈی آپ کو ہماری ویڈیو ذرا سے بھی پسند آ رہی ہے تو پلیس لائک کرنا نہ بھولا کریں اور پیارا سا کمنٹ آپ کے جو ہے نا وہ دل خوش کر دیتے ہیں جب آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں لائک کمنٹ شیئر لازمی کیا کریں اور نیو آنے والے جو ہے نا وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں یہ آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے تو آپ بیرل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تو چلیں جی ملتے ہیں اسی کسی نیکس ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی